اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں فو بہت گصے میں تھا اور ہسپیٹل سے چلا جاتا ہے اور اپنا گصہ نکالنے لگتا ہے پر وہ خود کو ہی چوٹ پہنچا لیتا ہے تب ہی اس کے پاپا آتے ہیں اور کیا تم جیلس ہو پوچھتے ہیں وہ نہیں ہے کہتا ہے تو اس کے پاپا کہتے ہیں ان کی سیکریٹری انہیں سب بتا دیئے اور اسے مینا کو پٹانے کے لیے ایڈوائز دیتے ہیں فو کی ممی یہ سب سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں صرف دو سال کے لیے وہ پہلے سے ہی پریشن ہے پر اب میکانک لڑکی کو ہمیسا کے لیے میری بہو بننی پڑے گی وہ اب کیا کریں گے پھر وہ لین کو کال کر کے کل ملنے کے لیے بلاتے ہیں پر یہ سیکریٹ ہے لین ٹی کے ساتھ میں رہتی ہے وہ کیوں بلائے ہیں پوچھتا ہے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اگلے دن مینا ہسپیٹل سے ڈشچارج ہوتی ہے وہی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے ساتھ میں لے کر جاتا ہے سیکریٹری یہ دیکھ کر فو کو کال کر کے بتاتے ہیں پھر ان کا پیچھا کرتے ہیں ہوئی مینا کو فو کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے سیکریٹری فو کو کال کر کے بتاتے ہیں پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں فو کی ممی لین سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم فو کو اس لڑکی سے دور کر دو لین پوچھتی ہے آپ مجھ سے کروانا کیا چاہتے ہیں فو میری چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہے فو کی ممی ان کے پاس ایک آئیڈیا ہے کہتے ہیں تم فو کے ساتھ میں کمپنی میں کام کرو تم کو اپنے پاپا اور پانو کا ہیلپ لینی چاہیے لین اس کے لیے مان جاتی ہے مینہ گھر آتی ہے فو اس سے بات کرنی کے لیے سائیڈ میں لے جاتا ہے اور وہ وی کے ساتھ میں آئی تھی اسی لیے وہ بہت گزے میں تھا اور کہتا ہے کیا تم میرا ویٹ نہیں کر سکتی تھی مینہ کہتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کون چھوڑتا ہے یہ سیم ہے فو یہ سیم نہیں ہے کہتا ہے تو مینہ کیوں سیم نہیں ہے پوچھتی ہے فو کہنے والا تھا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں پر وہ نہ بول کر دونوں بحث کر رہے تھے مینہ گصہ ہو جاتی ہے اور اسے مارنے والی تھی فو اس کی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کس کر لیتا ہے مینہ اس سے دور ہو جاتی ہے فو اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تمہیں ابھی پتا چلا میں تمہارے لیے کیا فیل کرتا ہوں مینہ اسے ایک پنچ مارتی ہے تو وہ سویمنگ پول میں گر جاتا ہے یہ سب فو کے پاپا دیکھ رہے تھے اور فو مینہ سے پیار کرتا ہے جان کر بہت خوش تھے اگلے دن فو اور مینہ کمپنی جانے کیلئے گھر سے نکلتے ہیں فو اس کے ساتھ میں اچھے سے ٹریٹ کر رہا تھا یہ دیکھ کر فو کے پاپا بہت خوش تھے پر اس کی ممی خوش نہیں تھے فو کے پاپا انہیں سمائل کرنے کیلئے کہتے ہیں فو اور مینہ دونوں آفس جاتے ہیں تب ہی وہاں پر لین آتی ہے اور وہ بھی کمپنی میں کام کرے گی کہتی ہے اور وہ فو کی سیکریٹری ہے بول کر اس سے چپک رہی تھی یہ دیکھ کر مینہ جیلس ہو رہی تھی اور وہاں سے چلی جاتی ہے فو اس سے رکتا ہے پر وہ نہیں سنتی ہے لین فو کو جانے نہیں دیتی ہے مینہ باہر نکلتی ہے اور وہ بہت گسے میں تھی پانو مینہ سے ملنے کیلئے آتا ہے پر وہ فو ہے سوچ کر تم بہت جلدی آگے پوچھتی ہے پانو میں ہوں کہتا ہے یہ سن کر وہ چوک جاتی ہے پانو اس سے کچھ بات کرنے کیلئے آیا ہے کہتا ہے لین فو کے ساتھ میں چپکی رہتی ہے فو کو اس سے چھٹکارا پانے کیلئے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے اور اسے اس روم میں ویٹ کرنے کیلئے کہتا ہے وہ جب واپس آئے گا تو اسے سب کام سکھائے گا پھر اسے روم میں جانے کیلئے کہتا ہے وہ اندر چلی جاتی ہے فو دور نہ کھولے اس لئے وہاں پر سب پلانٹس رکھ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پانو مینہ سے فو کے پاپا کا کمپنی کے بارے میں بات کر رہا تھا اور مینہ کو اپنے طرف کرنے کی کوسس کرتا ہے وہ اس میں انٹریسٹ ہے کہتی ہے یہ سن کر وہ خوس ہو جاتا ہے اور اسے ہاتھ ملانے کیلئے آگے بڑھتا ہے تب ہی وہاں پر فو آ جاتا ہے اور اسے جانے کیلئے کہتا ہے وہ اپنی وائپ سے فلٹ کرنا چاہتا ہے پانو اسے جو بھی بولا اس کے بارے میں سوچنا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے پانو بھی لین کو ڈھونڈ رہا تھا لین ڈور اوپن کرنے کی کوسس کرتی ہے پانو اس روم کو ایسے دیکھ کر یہاں پر پلانٹ کیسے آیا سوچ رہا تھا لین ہیلپ کے لئے بولا رہی تھی پانو اس کے آواز سن کر پلانٹس کو ہٹا کر دور کھول دیتا ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہی تھی پوچھتا ہے وہ کہتی ہے فو مجھے یہاں پر ویٹ کرنے کیلئے بولا تھا پانو بتاتا ہے وہ تمہیں الو بنا کر اپنی وائپ کے ساتھ میں ہے یہ جان کر وہ بہت غصے میں تھی فو مینہ سے پوچھتا ہے تم وہاں سے کیوں چلی گی کیا تم لین اور مجھے دیکھ کر جیلس ہو رہی تھی وہ نہیں کہتی ہے تم دونوں سوٹ کرتے ہو فو اس کے گال پر کیس کر لیتا ہے مینہ یہ تم کیا کیا پوچھتی ہے تو فو یہ تمہیں پنس کیا کہتا ہے تمہیں جو بھی موں میں آئے وہ بول دیتی ہو اور اسے کیس کرے گا بول کر دراتا ہے مینہ ڈر جاتی ہے فو مینہ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر سیکریٹری بہت خوص ہو رہے تھے وی مینہ کو کال کرتا ہے تو فو اس سے فون لے لیتا ہے اور کارٹ دیتا ہے مینہ اس سے فون واپس کرنے کیلئے کہتی ہے پر وہ نہیں دیتا ہے اور اپنے پوکٹ میں رکھ دیتا ہے مینہ پھر بھی نکال رہی تھی فو اس سے رکنے کیلئے کہتا ہے پھر نکالو کہتا ہے پر وہ نہیں نکال دی ہے اور اسے مارنے والی تھی فو اس کی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور میں تمہارے سب ٹرکس جانتا ہوں کہتا ہے میں تمہیں پنیس کروں گا بول کر کس کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے لین فو کو ڈھونڈ رہی تھی اور فو کو دے کر آواج لگاتی ہے فو مینہ کو کار میں بیٹھنے کیلئے کہتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں مینہ کار میں ہی سو گئی تھی فو اس کے پاس جا کر اسے اٹھنے کیلئے کہتا ہے وہ اٹھتی ہے اور اسے ایک پنچ مارنے والی تھی فو اسے بیچ گھومانے کیلئے لے کر آیا تھا پھر دونوں بیچ میں جاتے ہیں پر مینہ پانی میں نہیں جا رہی تھی اس لئے وہ اسے اٹھا کر لیتا ہے مینہ اسے اس کے ساتھ مستی کرنے سے منع کرتی ہے فو اسے ڈراتا ہے پر پانی میں نہیں گراتا ہے پھر دونوں پانی میں مستی کرنے لگتے ہیں اور دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے رات ہو جاتی ہے مینا اسے گھر چلنے کیلئے کہتی ہے پر فو اسے اور تھوڑی دیر ایسے ہی رہنے کیلئے کہتا ہے پھر بھی مینا اسے چلنے کیلئے کہتی ہے اور کار کی مانگتی ہے پر وہ اسے نہیں دے رہا تھا کی کہیں نیچے گر جاتی ہے فو کو کی ملتا ہے پھر بھی نہیں ملا ہے کہتا ہے وہ لوگ آج یہی پہ رہیں گے اور کل صبح نکل جائیں گے مینا مان جاتی ہے دونوں سٹار دیکھ رہے تھے اور وہ وہی پر سو جاتی ہے فو اسے ہی دیکھ رہا تھا آگلے مورننگ دونوں اٹھتے ہیں فو اس کے ساتھ میں فلٹ کرنے لگتا ہے مینہ اسے دھکیل دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے فو بھی اس کے پیچھے جاتا ہے دونوں گھر آتے ہیں مینہ فو کی ممی کو ان کے لیے کچھ لائی ہے بول کر دیتی ہے پر وہ نہیں لے رہے تھے فو نے لینے کے لیے کہتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سٹروبری ہے پر وہ کچھ اور ہوگا سوچے تھے وہ مینہ کو واپس کر دیتے ہیں فو انہیں رکنے کی کوسس کرتا ہے پر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں فو مینہ کو سمجھاتا ہے اور اس کے بارے میں سوچنے سے منع کرتا ہے مینہ اس کی ممی سے معافی مانگے گی کہتی ہے اگلے دن فو کی ممی یوگا کر رہے تھے تب ہی وہاں پر مینہ بھی آتی ہے اور کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں پوچھتی ہے وہ نہیں سکھا سکتے کہتے ہیں پر تم مجھے فولو کر رکھتی ہو وہ جیسے جیسے کرتے ہیں مینہ بھی ویسے ہی کرتی ہے یہ دے کر فو کی ممی اور ہٹ کریں گے تو وہ نہیں کر پائے گی سوچ کر کرنے لگتے ہیں پر ان کی گلہ اکڑ جاتی ہے مینہ ان کی ہیلپ کرے گی بول کر کرتی ہے وہ درد سے چلانے لگتے ہیں مینہ ان سے معافی مانگتی ہے اور میں سچ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی بول کر ان کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے دے کر ڈر رہے تھے اور کہتے ہیں تم ہیلپ نہیں انہیں مارنا چاہتی تھی فو اپنی ممی کو سمجھانی کی کوسس کرتا ہے فو کے پاپا بھی انہیں سمجھاتے ہیں پر وہ بہت گصے میں تھے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فو کے پاپا مینہ سے کہتے ہیں تم فو کی ممی کی باتیں مائنڈ پر مت لینا مینہ اور فو کو ساتھ میں دیکھ کر اس کے پاپا بہت خوش تھے اگلے سن میں فو کی ایک گلٹرن فو کا سادی کے بارے میں جان کر اس کے پاس واپس جائے گی کہتی ہے فو اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے اگلے دن فو کے پاپا ٹی کو دیکھ رہے تھے یہ دے کر مینہ اس کے پاس بات کرنے کیلئے جاتی ہے پر وہ اسے دے کر وہاں سے جانے لگتا ہے مینہ اسے رکتی ہے پر ٹی اس کے ساتھ میں بحث کرنے لگتا ہے مینہ اسے فکٹری کام کرنے جانے کیلئے کہتی ہے پر وہ نہیں سنتا ہے اور میرے پاپا جیسے ایک مت کرو بھول کر جا رہا تھا مینہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے روک رہی تھی یہ سب فو کی ممی دیکھ لیتے ہیں اور مینہ کو ہی گلت سمجھ رہے تھے وہ جا کر فو کو بتاتے ہیں پر وہ ان کی بات نہیں سنتا ہے اس کی ممی یہ دے کر کیا تم مینہ سے پیار کرتے ہو پوچھتے ہیں تو وہ ہاں کہتا ہے یہ سن کر ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے فو انہیں اندر لے کر جاتا ہے اس کی ممی مینہ کے پاس جا کر اسے سنانے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم فو سے دور رہو بل کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ یہ سن کر سریڈ ہو جاتی ہے رات میں فو مینہ کی روم جاتا ہے اور دور کھولنے کے لیے کہتا ہے وہ دور کھولتی ہے تو وہ اندر گھس جاتا ہے اور مینہ کو بیٹ پر لٹا کر وہ اسے پیار کرتا ہے کہتا ہے اور اسے کس کرنا چاہتا تھا مینہ آنکھ بند کر لیتی ہے تو وہ اس کی فور ہیڈ پر کس کر کے تم اچھے سے سونا بل کر وہاں سے چلا جاتا ہے مینہ بہت خوش تھی فو اسے آج پرپوش کر کے رنگ پہنانے والا تھا پر وہ بھول گیا تھا پھر وہ کل پہنائے گا سوچ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسرے طرح پانو چھپ کر کمپنی جاتا ہے اور سیکریٹری کی لیپ ٹوپ میں کچھ چھڑ چھڑ کرتا ہے اگلے دن میٹنگ میں فو کے پاپا اور پانو کے پاپا میں سے کس کے ساتھ کام کریں گے بھوٹ کرتے ہیں بھوٹ میں پانو کے پاپا جتتے ہیں یہ دیکھ کر مینہ وہ بھوٹ نہیں کی ہے بھول کر جاتی ہے اور فو کے پاپا کو بھوٹ دیتی ہے یہ دیکھ کر پانو بھوٹنگ ختم ہو گئی ہے کہتا ہے تم نہیں کر سکتی مینہ میں کیوں نہیں کر سکتی پوشتی ہے میں بھی بھوٹ دے سکتی ہوں اور سب سے پوشتی ہے کیا کوئی اور اوبجیکشن کرنا چاہتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں کہتا ہے بھوٹ ٹائے ہو جاتی ہے اس لیے فو نیکٹ ویک پھر سے بھوٹ کریں گے کہتا ہے پانو اور اس کے پاپا بہت گزے میں تھے اور یہیں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تھائنکیو فر واشنگ